ازحاق اور ربکہ کی شادی ہو گئی اور اب وہ اس دن کے انتظار میں تھے جب خداون انہیں بچے کی صورت میں خاص خوشی اور برکت دے گا لیکن ابھی تک ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا سال گزرتے گئے اور وہ دونوں دعا میں وقت گزارتے تھے لیکن کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کی دعا کا جواب نہیں دے گا خدا اپنے لوگوں کی ہر دعا سنتا ہے لیکن کبھی کبھی جواب دیر سے آتا ہے اور ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے خدا کا وقت سب سے اچھا ہوتا ہے پھر بیس سال گزرنے کے بعد ربکہ حاملہ ہوئی اور کچھ دیر کے بعد وہ محسوس کرنے لگی کہ اس کے پیٹ میں ایک ہی بچہ نہیں بلکہ دو ہیں وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں ہے اور اس نے خدا ان سے اس کے بارے میں پوچھا خدا ان نے اس کو بتایا کہ تیرے ہاں دو لڑکے پیدا ہوں گے جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا لیکن دونوں الگ الگ بڑی قوموں کے باپ بنیں گے جب بچوں کی پدائش کا وقت آیا تو جو پہلے پیدا ہوا اس کے پوری جسم پر بہت سے بال تھے اور انہوں نے اس کا نام اساؤ رکھا دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا ہاتھ بھائی کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اس کا نام یاکوب رکھا گیا یہ رپکار اسحاق کے لیے بڑے خوشی کا موقع تھا کیونکہ انہیں خدا ان کی طرف سے دو بیٹے توفے کے طور پر ملے تھے جس دن آپ پیدا ہوئے تو آپ کے خیال میں آپ کے والدین نے کیا محسوس کیا ہوگا یہ لڑکے بڑے ہو گئے اساؤ ایک ماہر شکاری بن گیا جو شکار کے لیے جنگل میں جاتا تھا لیکن یاکوب اپنی ماہ کے ساتھ گھر میں رہنا پسند کرتا تھا اسحاق جو گوش کھانے کا بڑا شوقین تھا اساؤ کو زیادہ پیار کرتا تھا لیکن رپکہ یاکوب کو پیار کرتی تھی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر والدین ایک بچے کو دوسرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے نہیں بلکل نہیں اس سے حسد اور جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک دن اساؤ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا اور یاکوب گھر پر رہ کر دال پکا رہا تھا جب ایساؤ واپس آیا تو اس نے یاکوب سے کہا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے جلدی سے مجھے کچھ دال کھلا دو یاکوب نے کہا تم پہلے مجھے پلوٹے کا حق بیج دو تو پھر میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان لڑکوں کے لیے پلوٹے کا حق کیوں اتنا اہم تھا اسی حق سے پلوٹے بیٹے کو یہ خاص برکت مننی تھی کہ وہ خاندان کا سربراہ بن جائے گا جس کو زیادہ مال اور دولت مل جائے گی اور یہ بھی کہ وہ اسی قوم کا باپ بنے گا جس میں بہت سالوں کے بعد یسو مسیح پیدا ہوگا اس لیے یہ حق نہائیت اہم ہے ایساؤ اس حق کی قدر نہیں کرتا تھا اس نے کہا دیکھو میں بھوک سے مر رہا ہوں مجھے پلوٹے کے حق کا کیا فائدہ ہے لیکن یکوب نے کہا پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو سو ایساؤ نے وعدہ کر کے یاکوب کو اپنا پلوٹے کا حق پیج دیا پھر یاکوب نے اس کو روٹی اور دال کھلا دی یاکوب اپنی ہوشیاری کی وجہ سے بہت خوش تھا لیکن کیا ایسا کرنے سے اس نے خداوند کو خوش کیا آپ کا کیا خیال ہے اب کیا ہوگا جب کوئی اپنے ہی طریقے سے کام کرتا ہے تو کیا اس کا کبھی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے جب کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے